اید الفطر کی خوشیہ اللہ تعالی کا اس پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان مبارک عطا فرمایا اور اس مہینے کی برکتوں سے ہمیں نوازا اور اس میں روزے رکھنے اور تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی اور پھر اس مبارک مہینے کے اختتام پر اس مہینے کی انوار و برکات سے مستفید ہونے کی خوشی میں اید الفطر عطا فرمائی اسلامی عید کے امتیازات اسلامی عید کا سب سے پہلا امتیاز یہ ہے کہ ساری قومیں کھیل تماشی اور لہو و لعب کو عید قرار دیتے ہیں اور اسلامی عید میں اللہ تعالی کی عبادت و عطاعت اور اس کا ذکر و فکر اصل اور مقصود ہے چنانچہ احادیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے اللہ تعالی کے حضور دو گانہ ادا فرماتے فیل لوگوں کو دین و شریعت کے احکام سے آگاہ فرماتے نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن گھر سے عید گہ جانے تک اللہ تعالی کی بڑائی و عظمت کے لئے تکبیر تشریق پڑھا کرتے تھے ان باتوں کو مند نظر رکھے تو اندازہ ہوگا کہ اسلامی عید نام ہے اللہ تعالی کے سامنے سجدہ ریز ہو جانے اس کے احکام و اوامر کی طرف متوجہ کرنے اور متوجہ کرانے اور اس کے ذکر میں سرشار رہنے کا اس کے برخلاف دگر اقوام کی عید محس کھیل تماشا اور منمانی رسومات و خرافات کا نام ہے اسلامی عید کا دوسرا انتیاز یہ ہے کہ مسلمانوں کی عید اللہ تعالی کا عطیہ ہے اور لوگوں کی عیدے اور تہوار ان کی خود ساختہ اصول اور منمانی رسوم کی پیداوار ہیں اس کے برعکس مسلمانوں کی عید اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہوئی ہے اور بطور تحفہ و عطیہ عطا فرمائی گئی ہے چنانچہ ابو دعوت شریف میں ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ دو دن عید مناتے ہیں جن میں خوب کھیل اور ناچ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ دو دن کیا ہے جن میں تم خوشی مناتے ہو انہوں نے اس کے جواب میں کہا جاہلیت کے زمانے سے ہم ان دو دنوں میں عید مناتے اور کھیلتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان دو دنوں کے بدلے تم کو ان سے بہتر دن عطا فرمائے ہیں ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحا ابو داوشری اس حدیث میں غور کیجئے کہ زمانے جاہلیت میں عید کا خلاصہ کھیلنا کودنا اور ناچنا تھا یہ ان کی منمانی عید تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مقابلے میں مسلمانوں کے لئے دو دن مقرر فرمائے اور اللہ تعالی کی اطرف سے مقرر فرمائے اور ان دونوں کو خیر و خوبی والے دن قرار دیا اسلامی عید کا تیسرا امتیاز یہ ہے کہ دگر اقوام کے عید محظ ظاہری مسررت و خوشی کا نام ہے اس لئے وہ صرف خانوں اور کپڑوں کی امدگی میں اپنی عید سمجھتے ہیں اگر امدہ لذیذو خانہ نہ ہو تو اس کی عید عید نہیں اور مسلمانوں کی عید نہ خانوں پر موقوف نہ کپڑوں کی محتاج اور نہ زیب و زینت کی طالب مسلمانوں کی عید تو روح کو خوشی و مسررت کا پیغام دیتی ہے اور یہ اللہ کی طرف سے رضا اور مقفرت کا پروانہ ملنے کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے چنانچہ حدیث میں ہے کہ عید جانے والے عید گاہ جانے والوں اور عید منانے والوں کو اللہ تعالی اس طرح گھر لوٹاتے ہیں کہ اللہ تعالی ان سے راضی ہوتا ہے اور سارے گناہ بخش دیتا ہے مشکاش شریف یہ ہے اصل خوشی و مسررت جو مومن بندے کو عید کے دن حاصل ہوتی ہے اصل عید کیا ہے اسی لئے حضرت علی کرم اللہ وجہہو نے فرمایا کہ عید تو اس کی ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا اور جس کی نماز کو منظور فرما لیا اور ہر وہ دن جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے وہ عید کا دن ہے اور بعض حضرات نے عید کی اصل اور حقیقت کو بڑے امدہ اسلوب میں اس طرح بیان کیا ہے کہ ترجمہ عید اس کی نہیں جس نے نیا لباس پہنا بلکہ عید تو اس کی ہے جو وعید و عذاب سے بج گیا لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَبَخَّرَ بِالْعُودِ اِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ تَابَ وَلَا يَعُودِ ترجمہ عید اس کی نہیں جو عود کی خشو سے معتر ہو گیا بلکہ عید اس کی ہے جس نے طوبہ کی اور فیر گناہ نہیں کیا لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ تَزَيَّنَ بِزِينَتِ الدُّنْيَا اِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ تَزَوَّدَ بِزَادِ التَّقْوَى ترجمہ عید اس کی نہیں جس نے دنیاوی زینت سے اپنے کو مزین کر لیا بلکہ عید تو اس کی ہے جس نے تقوی کا توشہ تیار کر لیا لَيْسَ الْعِيدُ لِمَنْ رَكِبَ الْمَطَایَا اِنَّمَا الْعِيدُ لِمَنْ تَرَكَ الْخَطَایَا ترجمہ عید اس کی نہیں جو سواریوں پر سوار ہوا بلکہ عید اس کی ہے جو گناہ کو چھوڑ دے گرز یہ کہ اصل عید تو ان کو حاصل ہوتی ہے جنہوں نے عید کے دن اللہ تعالی کی طرف سے مغفرت و معافی اور رضا کا پروانہ حاصل کر لیا نہ کہ ان کو جو صرف کپڑوں کی کھانوں کی اور زیبو زینت کی فکر میں لگے رہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو عید کی حقیقی خوشی عطا فرمائے گناہوں کو معاف فرمائے کر اپنی رضا نصیب فرمائے اور آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے آمین فرح الزن لائسلام والمسلمين اللہم اجعل شہراً للنصر والتنجید لائسلام والمسلمين في كل مكان يا رب العالمين